اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان عبدالبہاب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہاب جی کے ٹی وی دوستو آج ہم یہاں کھڑے ہیں وہ اس گاؤں کا نام بڑا پرنڈ جرپال ہے اور عمومہ جو نا وہ دربار یہ مشہور ہے دو دوالہ دربار کے نام سے مشہور ہے آئیے ہم آپ لوگوں کو اس دربار کا ویزر کرواتے ہیں اندرونی اور برونی مناظر دکھاتے ہیں اور جو دو دوالہ کوئیں اس کی بھی سہر کرواتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو مزار کے اندرونی مناظر دکھاتے ہیں سب سے پہلے جہاں پہ اب ہم کھڑے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو لائی مناظر دکھا رہے ہیں یہ بابا جی کلندر حسین کلندر شہنشاہ جلالی کا جو نا وہ مزار ہے اور یہ یہاں سلانہ چھے جلائی کورس ہوتا ہے اور کثیر تعداد میں لوگ یہاں حاضری دیتے ہیں اور اپنی منتیں وغیرہ جو مانگتے ہیں یہ دربار کے اندرونی مناظر ہیں جو ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بابا جی بیسیکلی جو نا وہ اپٹ آباد کے رہنے والے ہیں اور یہاں تبلیغ کے سلسلے میں آئے تھے اور دین کی بہت انہوں نے خدمت کی تبلیغ وغیرہ کی لوگوں کو رائے راست پہ لائے اور اس کے بعد یہاں پہ ہی مطلب ان کی تدفین کی گئی مطلب ان کی تدفین کی گئی حضید دربار کے ہم آپ لوگوں کو مناظر دکھا رہے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بابا کلندر حسین کلندر ان کا دربار ہے اور عام طور پر تحصیل شکرگاڑ اور تحصیل زفروال میں دودھ والا دربار اور دودھ والا مزار کے نام سے مشہور ہے تو ہم اس کے بعد آپ لوگوں کو دودھ والا کمہ بھی بتائیں گے اور جہاں پہ ارس کے دنوں میں دودھ کی جونا سبیلے لگتی ہیں اور کسی ہی تداز میں لوگ دودھ پیتے ہیں دودھ والا کمہ بہت مشہور ہے تحصیل زبار اور تحصیل شکرگاڑ میں اور ڈسٹرک ناروال میں اور یہ بابا جی بیسیکلی جونا وہ ایپٹ آباد کی ہیں اور ان کا نام جونا کلندر حسین نہیں بلکہ بابا کلندر خان کے نام سے مشہور تھے پہلے پھر ان کا نام جونا کلندر حسین کلندر جونا نفی کے ساتھ کیا گیا اور یہ بہت ہی مشہور دربار ہے تحصیل زفرباد تحصیل شکرگاڑ کا اور ڈسٹرک ناروال میں آئیے بہت ہی پیارے مناظر ہیں یہ بابا جی کی کھیتیں ہیں جو بابا جی یہاں پہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے یہ ساتھ ہی ایک جنگلہ بہت بڑا اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ دودھ کا کنواں وہاں پہ ہے جہاں پہ ہزاروں کی دودھ پیتے ہیں اور بابا جی کے پہلے جو نام تھا وہ کلندر خان تھا اور بال میں جونا کلندر حسین کلندر جونا وہ پڑا اور یہ دیکھیں کتنے پیارے ویوں ہیں ہزاروں کی دودھ ماند آتے ہیں اور اپنی منتیں وغیرہ مانگتے ہیں یہ بابا کلندر حسین کے مزار کے فرانٹ کے مناظر ہیں یہ اور یہ سڑک ہے یہ بھی ان کے اقیدت مندوں نے بنائی ہے دوستو فائنلی ہم جو دودھ والا کنواں وہاں پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے لوگ کتار وائز جو نا وہ کتارے بنا آکے اور دودھ پینے کے لیے کنواں کی طرف جاتے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا نظام بنایا ہے سنگل ہینڈڈ عورتوں کے لیے علیہدہ مردوں کے لیے علیہدہ تو چلیے چلتے ہیں ہم لوگوں کو دودھ والے کنواں کی سیار کرواتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ دودھ کٹھا کر کے اس کے بعد جو نا جو اقیدت مندہ بابا جی کے ان کو جو نا وہ پلایا جاتا ہے ہزاروں کی اتداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور بابا جی کا جو نا وہ دودھ پیتے ہیں یہاں وہ کتاروں میں لگتے ہیں اقیدت مند اور اس کے بعد دودھ تک ان کو رسائی حاصل ہوتی ہے یہ دودھ والا کنواں ہے اور یہ وہ سپلائی والا مطلب کہ وہ کہہ لیں کہ تب ہے اس کے بعد فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں یہ کنواں ہے دودھ والا کرونا کی وجہ سے اور سے جو نا وہ کچھ ڈیلے بھی ہوا تھا اس دفعہ اور جو اقیدت مندہ وہ بھی کام آئے تھے یہاں یہ پیئیہ ہے کہ وہ لگتے ہیں کہ وہ جو نایے ٹی تیرے کے لائے جسے پیدا کہ وہ بھی کروں جیسے پیدا جیسے پیدا دوستو امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو یقین پسند آئی ہوگی اور جانے سے پہلے میرے جانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو جاتے جاتے ہم آپ کو دودھ والے کوئیں کے مناظر دکھا رہے ہیں تو ہم نے پوچھا تھا جو اس وقت بابے کے اکیتر مانتے وہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جو نہ ارسن ہی ہوا کیونکہ کرونا کی وجہ سے حکومت کی طرف سے بہت زیادہ ببندییاں تھی جس کی وجہ سے یہ کافی گھاس وغیرہ جمعی ہوئی ہے اور نائے کوئیں کی تنی صفائی کی گئی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھے ویو ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ جو نہ عقیدت مانداتے ہیں جو بابا جی کو مانتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی